السلام علیکم دوستو میں ہوں اقاس احمد اور آج کا ہمارا ٹافک ہے فلاور آج ہم فلاور کے بارے میں ڈسکس کریں گے ویڈیو کے انڈ تک آپ ہمارے ساتھ رہیے تو شروع کرتے ہیں کہ فلاور کیا ہے فلاور is the reproductive organ of plant پلانٹ میں ایک ویجیٹیٹو فارٹ ہوتا ہے اور دوسرا reproductive فارٹ ہوتا ہے ویجیٹیٹو فارٹ میں جس کم آتا ہے فلاور کا جو تنہ ہے اس طرح لیوز جو پتے ہیں اور اس طرح روٹس یہ جو پلاور کے علاوہ جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے ویجیٹیٹو فارٹس ہیں اور فلاور جو ہے وہ reproductive فارٹ ہیں پلاور کو reproductive فارٹ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں reproductive سلز بنتے ہیں گیمیٹس بنتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسے پلانٹس بھی موجود ہیں جس میں جو reproductive فارٹس ہیں male اور female وہ دونوں ایک ہی پلاور میں موجود ہوتے ہیں اور ہم اسے bisexual فلانٹس کہلاتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ یونیسیٹوال پلانٹس بھی ہوتے ہیں یونیسیٹوال فلانٹس میں جو فول ہوتا ہے اس میں male جو فارٹ ہوتا ہے stemon وہ سیفاریٹ پلاور پر موجود ہوتے ہیں اور اس طرح جو female پاٹ ہوتا ہے carfil carfil وہ سیفاریٹ پلاور میں موجود ہوتے ہیں تو دونوں جو male اور female پاٹ ہیں وہ دونوں الگ الگ فلاور میں موجود ہوتے ہیں تو ہم اسے یونیسیٹوال فلانٹس کہلاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں کہ جو فلاور ہے وہ فور ہولز پر مشتمل ہوتے ہیں ہولز ہمارے ساتھ دائرہ کو کہلاتے ہیں فارس یہ مختلف فارس ہے جو دائرہ کے شکل میں موجود ہوتے ہیں پلانٹس میں اگر ہم یہ فلانٹس کی جو پیٹلز ہیں جو رنگ با رنگ پتے ہیں جو مختلف کلرز کے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک دائرہ بناتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ایک ہول ہے اس طرح یہ جو سٹیڈما ہے یہ بھی ایک دائرہ کے شکل میں موجود ہوتا ہے اس طرح یہ جو سٹیمن ہے یہ بھی ایک دائرہ کے شکل میں موجود ہوتا ہے اس طرح یہ جو سیپل ہے یہ بھی ایک دائرہ کے شکل میں موجود ہوتا ہے تو یہ جو مختلف فارس ہے یہ ہولز میں آتے ہیں یہ دائرہ کے شکل اختیار کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہرے کیلیکس آتا ہے کیلیکس پلاور میں جو سیپلز اس میں آتے ہیں اور فلاورز کے نیچے جو گرین لیبز ہوتے ہیں اسے ہم سیفلز کہلاتے ہیں یہ سیفلز پلاور کے پروٹیکشن کرتا ہے پلاور کے جو اندر پارٹس ہیں ان کی یہ پروٹیکشن کرتا ہے اور پھر جو فلاور کل جاتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ پھر الگ ہو جاتے ہیں اور اس کا کامی ہے کہ یہ جو ریفروڈکٹو پارٹس ہیں اس کی حفاظت کرے تو کیلیکس میں ہمارے ساتھ سیپلز آتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ ریسیپٹیکل ریسیپٹیکل وہ فارٹ ہوتا ہے جن پر سارا جو پول ہے وہ موجود ہوتا ہے اس طرح ہمارے ساتھ سیکنڈ فارٹ ہے کرولا کرولا میں فیٹلز آتے ہیں پیٹلز کیا ہے پول کے جو رنگ برنگ پتے ہوتے ہیں لیوز ہوتے ہیں جو مختلف کلرز کے ہوتے ہیں تو اسے ہم پیٹلز کہلاتے ہیں یہ جو لیوز ہے یہ پیٹل ہے اور یہ فیٹل کیوں کلرپل ہوتے ہیں یہ انسیکٹس کو اٹریک کرنے کے لیے اس میں مختلف کلر پیدا فرمائے ہیں تاکہ انسیکٹس اس کے طرف اٹریک ہو اور فالینیشن ہو سکے اس طرح ہمارے ساتھ جو ایندر فارٹ ہے وہ ہے انڈریشیم پلاور کے جو میل رفوڈکٹو فارٹ ہے اسے انڈریشیم کہا جاتا ہے انڈریشیم میں سٹیمن آتا ہے اور سٹیمن پھر انڈر اور فیلمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے یہ جو پارٹ ہے یہ ہمارے ساتھ ہے سٹیمن اور یہ سٹیمن داگے پر مشتمل ہوتا ہے یہ ایک داگہ ہے جس پر یہ مشتمل ہوتا ہے اور یہ داگہ اسے ہم فیلمنٹ کہلاتے ہیں اور اس طرح یہ انڈر ہے انڈر میں پھر ہمارے ساتھ پولنگرینز ہوتے ہیں یہ اگر ہم زوم کر رہے تو یہ ہمارے ساتھ ہے فیلمنٹ اور یہ ہمارے ساتھ یہ جو سیک ہے اسے ہم مایکرو سپورنجیم کہلاتے ہیں اور یہ مایکرو سپورنجیم پور سیکس پر مشتمل ہوتے ہیں ون، ٹو، تری، فور اور اس مایکرو سپورنجیم میں میل رپوڈکٹو پارٹ ہے تو اس میں میل رپوڈکٹو سیلز بنتے ہیں میل رپوڈکٹو سیلز کو ہم مایکرو سپور سیلز کہلاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ جو سٹیمن ہے یہ میل رپوڈکٹو فارٹ ہے اور یہ ہمارے ساتھ فیلمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے اور مایکرو سپورنجیم پر جس کے اندر جس کو ہم انتر کہلاتے ہیں اور اس کے اندر رپوڈکٹو سیلز ہوتے ہیں جسے ہم مایکرو سپور مدر سلس کہلاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ پلاور کا میل پارٹ ہے یہ جو انتر ہے یہ ہمارے ساتھ میل پارٹ ہے انتر اور فیلمنٹ جسے ہم کلیکٹولی سٹیمن کہلاتے ہیں تو انڈونیشیم میل فارٹ آبدی پلاور ہے اور اس طرح ہمارے ساتھ گائنویشیم ہے گائنویشیم پی میل رپوڈکٹو فارٹ ہے یہ فی میل رپوڈکٹو فارٹ کارفل پر مشتمل ہوتا ہے اور کرپر پر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں اوری سٹائل اور سٹیگما آتا ہے یہ فلاور ہے اس فلاور کی جو یہ جو فارٹ ہوتا ہے یہ فیمیل رپوڈکٹو فارٹ ہوتا ہے اور اس فیمیل رپوڈکٹو فارٹ میں تین حصے ہوتے ہیں جس کی جو ٹپ ہے اسے ہم سٹیگما کہلاتے ہیں اور اس کی جو یہ جو فارٹ ہوتا ہے جو تھوڑا پتلہ ہوتا ہے اسے ہم سٹائل کہلاتے ہیں اور یہ جو فارٹ ہے جو تھوڑا موٹا ہوتا ہے اسے ہم پھر اویول یا اووری کہلاتے ہیں اس سارے سٹرکچر کو ہم اووری کہلاتے ہیں اور اس کے اندر پھر ہمارے ساتھ اویول ہوتا ہے اور اس اویول سے پھر سیڈ بنتا ہے جب فرتلیزیشن ہوتا ہے تو اس اویول سے پھر سیڈ بنتا ہے اور اس جو اووری جو وال ہے یہ اووری اسے پھر ہمارے ساتھ فروٹ بنتا ہے فروٹ جو ہم کہتے ہیں تو یہ پی میل رپڈکٹو فارٹ ہے بلاوری یہ سٹگما ہے اور اس طرح یہ سٹائل ہے اور اس طرح یہ ہمارے ساتھ اواری ہے اواری کے اندر پھر اویول ہوتا ہے اور اویول میں پی میل رپڈکٹو سلز ہوتا ہے اویول کے اندر جس سیکھ میں جو پی میل رپڈکٹو سلز ہوتا ہے اسے ہم میگا سپورنجیم کہلاتے ہیں اس میگا سپورنجیم میں میگا سپور مدر سلز ہوتا ہے یہ اویول ہے یول کے جو سٹرکچر یہاں پر موجود ہوتے اس پر پی میل رپروڈکٹو سلز ہوتے ہیں اور اس پی میل رپروڈکٹو سلز کو ہم جس سٹرکچر میں موجود تھے اسے ہم میگا سپورنجیم کہلاتے ہیں اور وہ پی میل رپروڈکٹو سلز میگا سپور مادر سلز ہوتے ہیں یا میگا سپور سلز ہوتے ہیں تو یہ تھی ہمارے ساتھ فلاور اور ڈیفرنٹ پارٹس عب следующا ہمارا اگلا لیکچر فرٹلائزیشن کے بارے میں ہوں گا کہ جو فلاور ہے اس میں فرٹلائزیشن کیسے ہوتا ہے اور اس میں جو میل رپوڈکٹو سیلز ہوتے ہیں مایکرو سپور مدر سیلز وہ کیسے بنتے ہیں اور اس طرح جو فی میل رپوڈکٹو سیلز ہوتے ہیں میگا سپور مدر سیلز وہ کیسے بنتے ہیں اور پھر یہ جو میل اور فی میل رپوڈکٹو فارٹس ہیں جو سیلز ہیں وہ پھر اس کے فیٹلائزیشن کیسے ہوتے ہیں اور فیٹلائزیشن کے بعد سیٹ کیسے ڈولپ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد فوٹ کیسے ڈولپ ہوتا ہے ان سب کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اجازت دیجئے شکریہ